ایسی طرح سے ترابی کا ایک عجیب سیزن چلا ہوا ہے میں سمجھ سے باہر رہے قرآن کی کسی بھی آیت میں زبر و زیر کا اگر فرق ہو جائے حق تو یہ ہے کہ کسی لفظ کے پڑھنے میں زبان لڑکھڑا جائے اس میں لقنت آ جائے تو حکم ہے ٹھہرو اور پھر اسے دہراؤ واپس کرو اس کی صحیح ادائیگی کرو اب یہ تین دنوں چھ دنوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے آپ بتائیے آپ قرآن سنتے ہیں کہ اس کی بے حرمتی کرتے ہیں پہلی رکعت میں سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ امام جیسے رکو میں جائے ہم شاب شامل ہو جائیں گے آپ تصبر کیجئے یہ عظمت قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے یا بیزاری قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ جا کرو رہے ہیں نہ اس میں تزوید کا کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں کتنی دیر رکنا ہے کن الفاظ کے مخارج کیا ہیں اس پر وہ ادائیگی ہوئی کی نہیں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جس میں مماثلت ہے اس کے مخارج کی ادائیگی میں بہت کم فرق ہے اگر احتیاط سے ادا نہ کیا گیا تو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں اس سے معنی بدل جائیں حکم یہ ہے قرآن سنو آپ قرآن نہیں سنتے آپ صرف آواز اور لہن سنتے ہیں قرآن نہیں سنتے ہیں ایک چون ہے ایک لہجہ ہے بس وہ لہجہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن قرآن کے الفاظ آپ کی سماتوں میں نہیں آتے پورے عالمون تعالمون یعلمون یعظرمون بس اللہ کو بہتنا یاد آتا ہے باقی بیچ میں کتنے صفحات نکل گئے آپ کو غروب سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو میرے پیارے میں آپ سے کہوں گا اب یہ سب کیا ہوا سب متولیان اور مسجد کے ٹرسٹیان کو ایک شوق پیدا ہو گیا کہ چھے دن کی ترابیر رکھیں گے تو مجمع زیادہ آئے گا مجمع زیادہ آئے گا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے آپ مجمع اکھٹا کر کے کیا کرنا چاہئے ہیں مجمع اکھٹا کر کے آپ کیا صحابت کرنا چاہئے ہیں کہ ہماری مسجد بڑھی ہے ہمارے حضار تو یہ تو دنیا ہو گئی تو جو کام دنیا کیلئے کیا جائے یاد رکھئے پھر اس کی مزدوری آپ دنیا ہی سے لیجئے گا پھر اس کی مزدوری رب سے لینے کا آپ کو حق نہیں ہے رب اسی محنت کی اسی کام کی مزدوری رب دے گا جو رب کے لیے کیا جائے جو اس کے لیے کیا جائے تو اپنے ہر عمل میں میں آپ سے یہی کہوں گا ایک چیز کو ہمیشہ سامنے رکھا کرو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں دنیا کے لیے محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحباب محمد رسول اللہ